بیٹھ کر دو آدمی بیت وقت گفتگو شروع کرتے ولی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ دونوں آدمیوں کی بات اکٹھی سنے کہے گا ایک خاموش رہے دوسرا آدمی اپنی بات کرے ہم نے ان لوگوں کو اللہ کا شریک بنا دیا ہے کہ جو ایک وقت میں صرف انسانوں کی ہی نہیں کائنات میں جتنی مخلوق بستی ہے چاہے وہ پرشتے ہیں چاہے وہ جن ہیں چاہے وہ چرند ہیں چاہے وہ پرند ہیں اللہ ایک بھی وقت میں سب کی سنگیان کوئی انصاف ہے اللہ تعالیٰ نے آدم کے بیٹے سے کہا تھا کہ آدم کے بیٹے یہ گناہ نہ کرنا اللہ قیامت کے دن آدم کے بیٹے سے سوال کرے گا آدم کے بیٹے یہ جہنم بھڑکتی ہوئی دیکھ رہا ہے میرا عذاب تیرے مشاہدے میں ہے اچھا اب بطلاع کتنی قیمت ادا کرتا ہے میرے اس عذاب سے بچنے کے لیے کتنی قیمت ادا کرتا ہے وہ جواب میں کہتا ہے اے اللہ زمین اور آسمان کا سونا اور چاندی اور جو کچھ دنیا میں ہے سارا کچھ تجھے دے کر میں تیرے عذاب سے بچنا چاہتا کتنی قیمت دے رہا ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں موجود ہے یا اللہ اگر وہ میرے پاس آ جائے میں سارا کچھ دے کر تیرے عذاب سے میں بچنے کی کوشش کروں گا کہ اس کے بدلے میں مجھے یہ لے لے اور اپنے عذاب سے محفوظ رکھوں اللہ جواب میں آدم کے بیٹے سے کیا کہے گا آدم کے بیٹے میں تو اس سے کم پر راضی باتی میں تجھے اپنے عذاب سے محفوظ کرنے کے لیے تیار تھا اس سے کم قیمت پر میں نے تجھ سے یہ کہا تھا آدم کے بیٹے گناہ کرنا لیکن اس میں شرک نہ کرنا تجھ سے گناہ ہوں گے گناہ کرنا لیکن شرک نہ کرنا میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اگرچہ وہ مٹی کے ذرات سے بڑھ جائیں پانی کے کترات سے بڑھ جائیں میں اس سے زیادہ مدفرت لے کر آؤں گا اور تیرے گناہوں کو دوڑا 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 میں تجھے معاف نہیں کروں گا اور شیطان ہمیں وہی گناہ کرواتا ہے جس گناہ کی معافی نہیں شیطان ہم سے وہی گناہ کرواتا ہے جس گناہ کی معافی نہیں کیونکہ شیطان کو بتا ہے کہ میرے لیے جہنم ہے اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں جہنم لکھ دی ہے اب جس وجہ سے مجھ کو جنت سے نکالا گیا ہے میں آدم کے بیٹوں سے وہی گناہ کرواؤں گا تاکہ یہ میرے ساتھ جہنم میں جائیں جنت میں نہ جا سکتا آخر وجہ کیا ہے ہم شرک 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 جس کی ہر آدمی تردید کرتا جس سے ہر آدمی نفرت کرتا کسی مسلک کا کوئی معاملی کیوں نہ ہو اس سے کہیں شرک کرنا اچھی بات ہے وہ کہے گا نہیں شرک سب سے بڑا گناہ ہے تردید کرے گا لیکن کرنے کے بعد وہ اس پر عمل کرے گا آپ نے مختلف مساجد اور مختلف جلسے اٹینٹ لیے ہوں گے وہاں اللہ کے رسول کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے نعرہ اللہ کے رسول کا لگایا جاتا ہے حضرت علی کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے بہاول حق کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے عبدالقادر جیلانی کو مدد کے لیے پکارا جاتا ہے حضرتِ خضر کو مدد کے لئے پکارا جاتا کیا یہ مدد کرنے کے قابل تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مدد کی ضرورت پڑتی تھی کس سے مدد طلب کیا کرتے تھے مدر کے میدان میں جب مشرقینِ مکہ آکٹھے ہو کر آئے اللہ کے نبی نے اپنی پیشانی کس کے سامنے ٹیکی کس سے اللہ کے نبی نے مدد کی التجاہ کی اللہ کے نبی نے کس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے اپنی جھولی طراز کی وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهَ اللہ کے نبی نے اللہ ہی سے مدد طلب کی اور اللہ نے فرمایا کہ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهَ مدد کرنے والا میں ہی ہوں میرے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے اپنے لشکر کو دشمنوں کے سامنے کھڑا کر دیا صحابہ نے نبی کے لیے جو ایک خیمہ بنایا تھا عبو بکر صدیق پہلا دے رہے تھے اور اللہ کے نبی سجدے میں گر کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے اللہ اگر تُو چاہتا ہے کہ روح زمین پر کوئی نام لے با تیرا باقی نہ رہے تو یہ میری تیرہ سالہ محلت ہے اللہ تُو سب کو ہلاک کر دے اور اگر تُو چاہتا ہے کہ تیرے دین کا جھنڈا سر بلند ہو اللہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے اللہ ہمارے پاس سواریاں نہیں ہے تلوار ہیں لیکن دشمر کا بار روکنے کے لیے ڈھال نہیں ہے کمان ہے چلانے کے لیے تھوڑے سے تیر ہیں زیادہ تیر بھی نہیں ہے اللہ پیدل چل کر آئے ہیں ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں لیکن اللہ ہم تُو سے مدد کے تلبگار ہیں اللہ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور کہا پرشتو جاؤ میرا نبی لڑ رہا ہے میرے نبی کی جماعت لڑ رہی ہے ہزاروں کی تات میں اللہ تعالیٰ نے پرشتوں کو بھیج دیا پرشتے مسلمانوں کے ساتھ مل کر مشرقین مکہ کے سروں کو قلم کر رہے ہیں اللہ کیا فرماتا ہے اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُم مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا کو سنتا ہوں ہم اللہ کے اس حکم پر کیسے عمل کرتے ہیں بجائے اس کے اللہ کو پکارے ہم کن کو پکارتے ہیں اللہ فرماتا ہے اُدْعُونِ اَسْتَجِبْ لَكُمْ مُجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں ہم ان کو پکارتے ہیں جن کے بارے میں رب کہتا ہے اَمْوَاتُمْ لَيْرُوْ اَحْيَا مر چکے ہیں زندہ نہیں ہے وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّا نَحِمْ حَسُونَ اور ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کم اٹھایا جائے گا ان کو پکارتے ہیں جو مر چکے ہیں اَمْوَاتُمْ لَيْرُوْ اَحْيَا مر چکے ہیں زندہ نہیں ہے اللہ فرماتا ہے مر چکے ہیں زندہ نہیں ہے لیکن ہمارا معلومی کہتا ہے زندہ ہیں جانتے ہیں قبر پر لگے ہوئے درخت کے اوپر چڑھا آ کر بیٹھا ہے یا چھلی آ کر بیٹھا ہے زکریہ صاحب اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی قبرستان جاتا ہے کسی قبر کی زیانت کے لیے اس آدمی کو چاہیے کہ قبر کے سرحانے کی طرف سے نہ آئے بلکہ پائنکی کی طرف سے آئے پاؤں کی طرف سے آئے کہا کیوں اس طرف سے کیوں آئے کہا اس لیے کہ اگر سن کی طرف سے آئے گا مردے کو دیکھنے میں تکلیف ہوگی اور اگر پاؤں کی طرف سے آئے گا مردے کو دیکھنے میں تکلیف نہیں ہوگی اللہ فرماتا ہے مر گئے ہیں زندہ نہیں ہے اور ہمارا مولوی ہمیں درست کیا دیتا ہے زندہ ہے دیکھتے ہیں سر کی طرف سے نہ آنا اس لیے کہ دیکھنے میں انہیں مشکت اٹھانی پڑتی ہے پاؤں کی طرف سے آنا تاکہ انہیں دیکھنے میں مشکت اٹھانی نہ پڑے اب جب یہ دیکھتے ہیں تو سنتے بھی ہیں کہا جب جا کر تم سلام کہتے ہو تمہارے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں زکریہ صاحب نے فضائر صداقات میں بہت سے قصے لکھے ہیں کہ ایک اللہ کا ولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر جاتا ہے جا کر کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ کے نبی قبر سے جواب دیتے ہیں علیک السلام یا ولدی اے میرے بیٹے آئے ہو ہم پر بھی اللہ کا سلام یہ کون جلاب دے رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کیا فرماتا ہے امواتن غیر و احیاء مر چکے ہیں زندہ نہیں ہے